اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بروفن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم بروفن کو کیوں استعمال کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہم استعمال کر سکتے ہیں بروفن اصل میں تین طرح کی فارم میں آتی ہے ایک کو ٹیبرٹ فارم میں آتی ہے دوسری اس کی سیرف فارم ہے اور تیسری اس کی کریم فارم میں آتی ہے ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے استعمال کیا ہیں اور یہ کتنی مقدار میں لینے چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جب پروفن کی سب سے پہلے جو فارم ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پروفن ٹیبلٹ پروفن ٹیبلٹ تین طرح کی فارم میں آتی ہے پوٹنسیو گراج بول سکتے ہیں ہم اس کی ستینتھ مقدار میں آتی ہے وہ ہے دو سو چار سو اور چھ سو میلی گرام میں جو نارمل ہم یوز کرتے ہیں وہ چار سو میلی گرام والی ٹیبلٹ ہوتی ہے بروفن ٹیبلٹ کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ آئیبو بروفن ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے بروفن ٹیبلٹ درد اور بخار و گرہ میں استعمال کرتے ہیں ہم اسے کمر درد سر درد اور دان درد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں کتنی مقدار لے سکتے ہیں بروفن ٹیبلٹ کی تو اگر بات کریں بروفن ٹیبلٹ فور ہنڈر میلی گرام کی تو ہم بروفن کی یہ ٹیبلٹ دن میں دو سے تین دفعہ لے سکتے ہیں یعنی ہم اسے ہر آٹھ سے بارہ گھنٹے بعد لے سکتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے میدے میں تکلیف کا باعث بن سکتی ہے اس لیے اس کو لمبے عرصے تک استعمال نہ کریں اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری پرادک کی طرف جو ہے بروفن سیرپ بروفن ٹیبلٹ کے علاوہ سیرپ فامے بھی آتی ہے چھوٹے بچے جو ٹیبلٹ نہیں لے سکتے ان کو سیرپ دیا جاتا ہے سیرپ بچوں میں بخار اور درد ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کی مقدار کو دیکھیں کہ ہم بچوں کو کتنی مقدار میں دے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بچوں کو جن کی عمر ایک سے دو سال ہے ان کو آپ چائے کا آدھا چمچ دن میں تین سے چار بار دے سکتے ہیں رپیٹا چمچ ہوتا ہے چائے کا وہ دن میں تین سے بار دے سکتے ہیں اگر بچے کی عمر تین سے سال سال ہے تو اسے ایک چائے کا چمچ دن میں تین سے چار بار دے سکتے ہیں اگر بچے کی عمر آٹھ سے بارہ سال ہے تو اسے آپ دو چائے کے چمچ دن میں تین سے چار بار دے سکتے ہیں اگر بچے کو دانت کا درد وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ اس کو بروفن سرپ استعمال کروا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں بروفن کی تیسری پرادک کی طرف جو ہے کریم بروفن کریم فارم میں بھی آتی ہے بروفن کریم بھی جسم درد میں استعمال ہوتی ہے جسم کے جس حصے میں درد ہو آپ اسے اس حصے پر لگا سکتے ہیں لیکن یہ جسم کے برونی حصوں پر لگانے کے لیے ہوتی ہے آپ اس کو جسم کے درونی حصے جیسے موو وغیرہ میں نہیں لگا سکتے اگر آپ بروفن دیکھتے ہیں بروفن کو آپ دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تو بروفن کو آپ دو سے تین بار اپنے جسم کے اوپر جیسے پر آپ کو درد ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں جن لوگوں کو ٹیبلٹ وغیرہ کھانے میں مشکل ہوتی ہے یعنی کو ٹیبلٹ کی سمیل وغیرہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے جسم درد وغیرہ کو ختم کرنے کے لئے جس سے پہ جسم کے درد ہو وہاں پہ اس کو دن میں دو سے تین دفعہ لگائیں اور ہر دفعہ جب بھی آپ استعمال کریں اس کو جس طرح مساج کرتے ہیں ہلکا لکا اوپر اس طرح مساج کریں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بروفن کی پروڈرس کی ڈیفرنٹ ٹرینجز کو ڈسکس کیا امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو ملتی رہیں شکریہ